سحاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جھیل میں کیس کی سماک کی عدالت اپنے فیصلے میں بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشرکت اور سات سو ستاسی میلین روپے جرمانی کی سزا کا حکم بھی دیا ہے اس کے ساتھ سا عدالت نے دونوں ملزمان کو دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے بھی نا اہل قرار دے دیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں دس سال قید با مشرکت کی سزا بھی سنائے گئی تھی ایک اور سزا سنا دی گئی ہے بانی چیئرمن کو اسلامباد سے آپ کو آگاہ کریں گے تصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جھیل میں کیس کی سماک کی عدالت نے اپنے فیصلے میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشرکت اور سات سو ستاسی ملین روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا ہے بیرو چیف اسلامباد میا شاہد ہمارے ساتھ موجود ہے جی میا شاہد بتائے گا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا آپ کو کیا جلدی ہے کل بھی جلدی میں سزا سنائے گئی اور مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا تو یہ سزا کیوں سنائے گئی دیکھیں آج جب کیس کی سماک شروع ہوئی تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور کیس کی سماک کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تین سو دیاریس کا بیان جو ہے وہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا میرا بیان میرے کمرے میں ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا آپ فوری طور پر انہوں نے عدالت نے کہا کہ آپ فوری طور پر اپنا بیان جمعہ کرا دیں اور عدالتی وقت ضائع نہ کریں جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مکلا ابھی آئے نہیں مکلا آئیں گے تو ان کو دخوا کر جمع کرا دوں گا جس پر انہوں نے کہا کہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں بانی پی ٹی آئی کمرے عدالت سے واپس چلے گئے اور اس کے بعد صاحب عدالت پیجاج نے ان کو سزا سنا دی اور چودہ چودہ سال دونوں کو سزا سنا کر اور دونوں کو جو ہے وہ ناہل بھی کر دیا اور ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ جرمانے کی ضابط نئے گئی ہے اب مرحلہ ہے بشرا بی بی کی گرفتاری کا لیکن گرفتاری کیسے ہوگی کیونکہ بشرا بی بی یا تو خود گرفتاری دیں گی یا پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے عدالت جل سے باہر گرفتاری جو ہے وہ پیش کریں گی اور بقائدہ طور پر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا بقائدہ طور پر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ تین سو بیالیس کے سوال نامے کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا اس پر مزید کہیے گا دیکھیں جو تین سو بیالیس کا سوال نامہ ہوتا ہے وہ ملزم کی جانل سے بیان ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی جرا ہوئی ہے یا جو کچھ بھی وہاں پر کاروائی ہوئی ہے اس پر ملزم کیا کہتا ہے تو وہ اپنے کیس کو خود پیش کرتا ہے Das کی جانل سے لیا جاتا ہے jogtah تو یہی ہے کہ وقلا کے سامنے اور وقلا کی موجودگی میں جو ملزم ہے وہ اپنا تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ رقار کراتا ہے لیکن کل بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ جب تین سے بیالیس کے بیان کی بات آئی تو عمران خان نے کہا کہ وہ خود اس بیان کو رقار کروائیں گے اور آج بھی تین سو بیالیس کے بیان کی جب ذکر ہوا تو عمران خان نے کہا کہ ان کا بیان جو ہے وہ ان کے کمرے میں ہے جس وقت عدالت نے کہا کہ جلدہ جلدہ اپنا بیان لے آئیں عدالت کا وقت ضائع نہ کریں جس پر بانی پی ٹی اے نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے کل بھی جلدبازی میں سزا سنای گئی تھی اور مجھے میرے وکلا جو جو ہے ان کو سنا نہیں گیا اور وکلا کو سنتو لیا جائے اور اس کے بعد بانی پی ٹی اے جو ہے وہ اپنی کمرے میں چلے گئے اور ساتھ ہی جو ہے وہ احتساب عدالت جج بشیر نے ان کو سزا سنا دی اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کے توشہ خانہ سوال نامے کے بارے میں بھی مزید کہیے گا دیکھیں جو ان کو سوال نامہ دیا گیا تھا اس میں تو یہی کہا گیا تھا جس طرح توشہ خانہ میں جو توفے تحائف ان کو ملے تھے ان کا استعمال کیسے کیا گیا کہاں کہاں بیچے گئے کیوں بیچے گئے اور کس قانون کے تحت جو ہے وہ انہوں نے بیچے اور جو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جو گھڑی وغیرہ اس سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ ایک سوال نامہ دیا گیا تھا اور اس سوال نامہ جو ہے اس کا جواب دونوں نے جس میں بانی پیٹی اور ان کی اہلیاں ہیں وہ جواب بھی جمع کرایا تھا لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا ان کی مرزمان کی جانب سے کہ ان کو جو حق کے دفاع ہے وہ پورا نہیں ملا اور ان کو سنا نہیں جا رہا ان کے وقلہ کو مکمل طور پر دلائل نہیں دیے جا رہے جس پر دو دفاع جو ہے وہ کیس کو چیلنگ کیا گیا اسلامہ ہائی کورڈ میں اور اسلامہ ہائی کورڈ میں دو ہی دفاع جو گیا